بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بلاول نے دھمکی دی ہے صدر پاکستان کو اور دھمکی یہ دی ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں کرنی یہ آپ کے پاس آخری چانس ہے یعنی آپ ایمیجن کر لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صدر پاکستان کو کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ کی تو نتائج بھگت نہ پڑیں گے یعنی آپ ایمیجن کر لیں وہ کہہ رہا ہے کہ گورنر راج سمیت تمام آپشنز کھلے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے اگر صدر پاکستان بیچ میں رکاوٹ بنے تو نتائج ان کو بھگت نہ پڑیں گے سمجھ سے باہر ہے جب سے جوائی لینڈ فلم ریلیز ہونے کا اعلان ہوا ہے پاکستان میں تب سے بلاول کے حمد اتنی اچانک ایسے بڑھ گئی ہے یہ اب آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے خیر اس صورتحال پر آپ کو اصلیت بتاتے ہیں اصل میں یہ جو دھمکی ہے یہ زبان بلاول کی ہے الفاظ کسی اور نے اس کے موں میں ڈالے ہے اور بلاول جن کے اشاروں پر ناشتا ہے یا اس کا باپ جن کے اشاروں پر یا جو ان کو لے کر آئے اقتدار میں یہ اصل میں الفاظ ہونی جی ہے اب اصل میں سب کو پرابلم کیا ہے ان سب کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آریف الوی کہیں ہم سب کو سرپرائز نہ دیتے اب اصل میں آج جو تصویر سامنے آئے اس کے بعد سرپرائز والا معاملہ تو اب آپ کی سپین پر یہ جو مناظر چل رہے ہیں یہ اصل میں پی ٹی آئی والوں نے جان بوچ کر یہ تصویر جو ریلیس کی ہے اس میں آریف الوی خوش ہیں شیری مزاری خوش ہیں عمران اسماعیل خوش ہیں عمر کیانی خوش ہیں اب اس آگ ڈار آتا ہے آریف الوی سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ سارے خوش ہیں تو ان کو تو سمجھ نہیں آریف الوی کے معاملہ کے یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں کو سرپرائز یہ دے سکتے ہیں معاملات کچھ خراب کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے ہرڈلز بیادہ کر سکتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ کوئی سمری آئے اب یہ ان کے دماغوں میں چیزیں ڈر میں بیٹھے ہیں کہ کہ وہ مسترد نہ کر دیں واپس نہ کر دیں دیکھیں آپ جو مرضی کریں صدر کے اختیارات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا عمران خان کو پتا آرمی چیف کون آرہے عمران خان پیچھے ہٹ گئے اگر اس صورتحال میں کچھ انہوں نے گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں آریف الوی سمری مسترد نہ کر دیں ڈیلے نہ کر دیں کچھ نہ کر دیں بھئی اگر کچھ غلط کیا ہے کام کرو سارے مل جاؤ اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو اور آریف الوی کی امپیچمنٹ کر دو تمہارے اندر اتنا پانی نہیں ہے کہ تم آریف الوی کو ہٹا سکو کیونکہ اس کے لئے دو تائک سے چاہیے ویسے آپ کو ایک عجیب و قریب ان کی چیز بتا دیں نواز شریف صدر پاکستان بننا چاہتے تھے یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جب شباز شریف نے اصل میں اقتدار سنبھالا تو نواز شریف کا پلان کچھ یہ تھا کہ آریف الوی کو فارق کیا جائے اور اس کے بعد میری ناہلی ختم کی جائے تو میں صدر پاکستان بنوں یعنی میں عہدے پر رہوں دی تھی کہ تم صدر پاکستان بنو گے ان سب کی خواہشتی صدر پاکستان بننے کی اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آریف الوی دیکھیں آریف الوی کی اختیارات کو آپ عدالت میں کیا چیلنج کریں وہ بہت ساری چیزوں میں تو وہ خود عدالت یعنی وہ سپریم کمانڈر ہے اب دیکھیں جو عام فورسز کا سپریم کمانڈر ہوتا وہ ان سب سے اوپر ہوتا ہے اب یہ ان کو سمجھ رہی ہیں آپ آریئے سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیغام کئی اور سے بلاول کو دیا گیا ہے بلاول کے صرف زبان اور مو چلائی الفاظ کسی اور کے ہیں اور وہ صدر پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ کیا تو پھر نتاج بھگتنا پڑیں گے اکھار لو تم لوگوں نے جو اکھارنا آگے تم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بلاول جیسے ہوگی اوقات کیا ہے آپ یہ دیکھیں انہارو نا لے کر بیٹے ہوتے تو آج یہ اقتدار میں ہوتے انہارو لیا کیوں کیونکہ اس کے بعد اشاروں پر ناچنا ہوتا ہے اشاروں پر جب کٹ پتلیاں بن کر آپ ناچیں گے آپ کو پیچھے چابی جو دی جائے چابی بارے کھلونے آپ بنیں گے تو آپ کی اوقات یہ آپ کے ساتھ یہی حال ہوگا ان کی اوقات آپ اندازہ کر لیجئے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتے جو دوریاں ان کی ہلائی جاتی ہیں ان دوریوں پر ناچنے والے لوگ ہیں اب آج اس کو کہا گیا اب اصل میں آریف الوی سرپرائز دے سکتے ہیں وہ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں ابھی تو انہوں نے کرنی ہے سمری موو جب سمری آئے گی اس کے بعد وہ نام آئیں گے اور نام کے بعد تو فائنل جب آئے گی سٹیج اصل میں یہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ان کو ڈر بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ٹائم شائم اوپر نہ ہو جائے کوئی گزر نہ جائے آریف الوی اتراز نہ لگا دیں انہوں نے کوشش بعد میں کرنی ہے اگر ایسے صورتحال ہوتی ہے آج دھمکی کیا دی ہے کہ پھر آپ کو نتائج بھگت نہ پڑیں گے کیا کرو گے تم آریف الوی کو بھی ننگا کرو گے آزم سباتی کی طرح یعنی پوری دنیا کے امیر آپ کیا پیغام اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سینیٹر کو ننگا کر سکتے ہیں امریکہ کے امیر آپ ایک سینیٹر جو ہوتا ہے اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہاں کا انٹیلیجنس چیف جو افغانستان میں ہوا تھا سی اے کا چیف وہاں پر بڑے بڑے فیس بک کے جو بانی ہے وہ آیا ہے ٹوٹر کا بانی وہ آئے تھے یہ سارے جواب دیتے ہیں وہاں پر جا کر یہ لوگ ان کی جرت نہیں ہے کہ ان کے آگے بول سکے ان کی سینیٹر تو اتنے پاور فل ہے یہاں اوقات کیا ہے وہ آزم سباتی یعنی یہاں آپ اندازہ کیجئے ان کے اوقات دیکھئے اس کے گمرے میں کیمرے لگائے ہیں پھر ڈی فیک سے اس کی ویڈیو بناتے ہیں دونوں ایک جالی اور ایک صحیح والی ویڈیو اور اس کے بعد اس کی جو بوڑی بیوی ہے جو دادی نانی ہے ستر سال سے اباب لوگ آپ نے ان کی فہش ویڈیو بنا کر آپ بتائیے آپ نے کیا اکھان نئی وہ کون بندہ بیٹا ہوئے جس کو ان کے پرائیویٹ پارٹس دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ان سے ذرا پوچھیں یہ لوگ کر کے رہے ہیں اس ملک کے اندر اب بلاول صاحب اٹھتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں اجھی ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے اصل میں پلان یہ بنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بلاول آپ کے ہوں گے اگلے وزیر اعظم اور بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور اس کے بعد مریم نواز اس کے بعد پھر اگلی وزیر اعظم ہوں گی اور صدر پاکستان جب نون لیگ کا صدر ہوگا تو پھر وزیر اعظم پہ بس پارٹی کا ہوگا انہوں نے تو پلان یہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ عمران کھان کو مفارق کریں گے اس کو ناہل کریں گے اور یہ راستے سے جو ہٹنے والا کام تو عمران کھان آلیڈ ہی خود بتا چکے ہیں اب یہ ڈریکٹلی آ رہے ہیں عارف علوی کے اوپر عارف علوی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھیں یہ ہٹا نہیں پائیں گے ان کو آپ عارف علوی کے چیلنج کو کیا کریں گے یہ عدالت میں لے جائیں گے یہ پھر وہاں پر جا کر ضلیل ہوں گے آپ ایک صورتحال سمجھیں یہ توشہ خانہ کا کیس انہوں نے عمر فاروق کو لانچ کیا وہ پٹ گیا ادھر سے سعودی عرب پاکستان سے خوش نہیں ہے کہ محمد بن سلمان نے عمران کھان کو گھڑی دی تھی تو آپ نے اس کو اچھالا کیوں ہے آپ نے یہ پورے کا پورا معاملہ اتنا زیادہ خراب کیوں کیا ہے بیکی وہاں پر ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے محمد بن سلمان کو جب یہ بات پتا چلی ہے عمران کھان نے اصل میں کرپشن نہیں کی انہوں نے پیسہ سڑک پر لگا کر فلائی کاموں میں کیا حسبتال بناتا رہا یہ وہ سارا کچھ ان کو اندازہ اس بات کا ان لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ وہ حسین عواز کو آپ دیکھیں یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پچاس کروڑ پیار رشوت دے رہا تھا اور پھر ان سے پوچھ رہے کہ یہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ تو پانچ وقت کا نمازی ہے وہ باوضو رہتا ہے یعنی تم حرام کا مال کھاتے جاؤ اور سعاد کو وہ 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 اور میڈیا کو پیسہ کھلاو یہ اصل میں ان کی صورت حالہ ایک طرح وہ ان سے خفا ہے سعودی عرب میں چارہ ڈسکسٹو ان کے ہر کام الٹے پڑتے جا رہے یہ ذرا پوچھا تو صحیح کس نے عمر فاروق اور عمران کھان کے خلاف لانچ کیا تھا نہ تو محمد بن سلمان نہ سعودی عرب والے بے بکوف ہیں چائنہ خوش تھا روس خوش تھا اور یہ امریکہ کی گود میں تھا اور اب یہ سارے کا سارا معاملہ تو ان کو بلاول اب یہ جو گفتگو کر رہا ہے اصل میں یہ تو ہے چابی والے کھلوں نہیں ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں اور یہ آگے سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ایمن ایک کی سیٹ بھی خود جیت سکے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں